انیس سو پینسٹھ میں موریشس میں مذہبی امور کی سربراہ کی حیثیت سے مقیم رہے انیس سو انتر میں حج کی سعادت سے مشرف ہوئے اور مشرق وستہ کی سیاحت کا موقع ملا شام اور عراق کے مزارات کی زیارت کرتے ہوئے شہنشاہ بغداد حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر ہوئے انیس سو نوے میں آپ نے پیرس اور دیگر یوکی اور یورپ کا تبلیغی دورہ فرمایا حضرت علامہ ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ کی تصانیف میں دیگر تصانیف کے ساتھ ساتھ قسیم بخشش اور زادہ راہ بخشش آپ کی شائری کی کتب ہے شیر و شائری کے میدان میں بھی آپ ایک اہم مقام رکھتے ہیں سن چودہ سو چودہ ہجری میں آپ اندلس کا دورہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور مسجد قرطبہ پر بھی ایک مؤثر نظم آپ نے تحریر فرمائی زندگی کا آخری سفر آپ نے پندرہ اگس دو ہزار دو بمطابق پانچ جمادی و ثانی چودہ سو تئیس ہجری مورششس میں کیا اور مورششس میں ہی عیدگاہ میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے کیا کہتے ہیں کہ ایسی شخصیت جو ایک عالم دین ہو اور مختلف مزاج انہوں نے دنیا کے دیکھے ہوں انڈیا ہو پاکستان ہو یورپ ہو افریکن کنٹریز ہو پھر مورششس میں تو آپ نے بقاعدہ ایک سلسلہ قائم کیا اور بہت سے لوگوں کو نہ صرف مسلمان کیا بلکہ عقیدے ان کے پختہ کیے کیا کہتے ہیں اس شخصیت کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ماشاءاللہ ان کی بائیوگرافی بہت اچھی طرح بیان کر دی ہے اور میں اخیال ہمارے ناظرین جو ہیں وہ یقین ہیں اس سے محسوس ہوئے ہوں گے اور انہیں احساس کیا ہوگا اس بات کا کہ علامہ کی شخصیت کتنی واسٹائل ہے انیس سو ایسیٰ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ آپ پہلے دفعہ کولمبو گئے اور اس کے بعد مورششس گئے اور اس سے پہلے جو آپ نے مدارس میں علم حاصل کیا مشہ پاکستان میں بھی کچھ آپ نے حاصل کیا اس کے بعد بریلی شریف آئے وہ مدارسلام میں بھی علم حاصل کیا اس کے بعد فیصل آباد آئے مولانا سردار صاحب احمد اللہ ایک پاس مہاد دو اور حدیث مکمل کیا یعنی آپ کی جو فراغت ہے وہ فیصل آباد فیصل آباد مولانا سردار احمد صاحب اور وہیں صاحب دستار بندی بھی ہوئی اس کے بعد آپ کا ایک سفر شروع ہوتا ہے اچھا آپ کی جو اصل میں تربیت ہے وہ مینلی تربیت جو ہے وہ خانماجہ علیہ حضرت کی ہے کہ جب آپ تشریف لائے انیسے چوالیس میں یہاں پر تو وہاں پر مولانا حامد صاحب احمد اللہ علیہ حصہ حیات تھے مولانا مصفر عزا صاحب حیات تھے مولانا تقدو صاحب حیات تھے مولانا شنس بری صاحب حیات تھے اور بڑے مطلب اسی خانمانے کے اور بھی مولانا اجاز علیہ صاحب تو بہت زیادہ فرات تھے جہاں پر انہوں نے ان سے علم حاصل کیا فیض حاصل کیا اور کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں شاعری کے حوالے سے بالخصوص تو بتاؤں کہ یہ جو شیری سخن ان کو حاصل ہوگا یہ بھی اسی گھرانے کا فیضہ ہے شائر تو ماشاءاللہ بہت ہوتے دنیا میں لیکن اگر آپ ان کی شائری پر آپ کلام بھی آپ نے سنا آپ غور کیا ہوگا کہ شائری کے اندر جو خصوصیت آپ خانواد عزت کی فکر ہے ایسی فکر ہے کہ علامہ شنز بلی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بلکل نوجوان تھے بلی شریف آئے ویقین 1930 کے پیدائش ہے لیکن ان کو شوق بہت تھا ان بڑوں کی محفل کے اندر یہ خدمتگار کی حصے سے رہتے تھے طالبین بھی تھے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذوق بہت اچھا تھا اور یہ کلام بہت سنتے تھے اور ہمارے صاحب نے اس وقت بھی کلام پیش کرتے تھے اور ہم کی اصلاح کرتے تھے تو حضرت شنز بلی صاحب صلی اللہ جو ان کے استاد ہیں وہ میرے بھی استاد ہیں الحمدللہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی خاصت یہ تھی کہ جب یہ کلام کوئی لکھتے تھے یعنی شروع عمر ہو یا بعد کی عمر ہو انہوں نے کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر دکھائے اس ساتھ تو کلام پیش کیا واہ 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 میں بتا ہوں کہ قصیم بفشش آپ کے سامنے ہے اس کی کمپوزنگ سب میں نے یہاں کرانچی میں کرائی تھی ان کو بھیجی تھی مہاں پر صرف ازار نعمت اپنے تحدث سے نعمت میں بات کہہ رہا ہوں جب یہ کام اکمل ہو گیا تو حضرت نے فرمایا ہے کہ مجللہ قادری سنز بڑی صاحب کے پاس لے جاؤں اچھا آپ مجللہ قادری سنز بڑی صاحب کے پاس لے جاؤں اور ان سے تصحیح کرائی واہ واہ اسطاب بھی کیسے انہوں سے کہا کہ مجللہ مجھے کم سن پندرہ دن تو میں کلام پڑھوں گا پھر کچھ مقدمہ لکھوں گا ٹھیک ٹھیک واہ ہونا تو ایسے ہی چاہیے اس کے بعد جب انہوں نے لکھ لیا تو کچھ انہوں نے تصحیح کر دی اشار کے اندر اس کے بعد ایک دو انہوں نے نظمے جہاں روک لیں اور مجللہ قادری یہ جب آئیں گے خوشتر میں ان سے بات کروں گا پھر یہ شائع ہو سکتے ہیں ابھی شائع نہیں ہوں گا ٹھیک ٹھیک میں نے ان کو خط لکھا حضرت ایسی بات ہے انہوں نے مجھے کہا مجللہ قادری جو حضرت کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرنا ٹھیک یعنی اتنی بڑی عمر خود ان کا اپنے ذرہ پچانس سال کا لیکن استاد کا عدب اور یہ خاص اور سے کہ کلام جب میں لکھوں اور شائع ہو اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کیونکہ اس ساتھ تو انگلی اٹھتی ہے کیا بات کیا بات یعنی اتنی احتیاط اتنی احتیاط تو اس پر یہ کلام یہ شائع ہوا اور جب وہ واپس آئے تیرے دفعہ سے ربین کے ساتھ ہوتا تھا اثر بیشتا ہے میرا ان سے تقریبا انیس سو تیرہ سی سے رابطہ رہا حضرت کے ساتھ تو وہی شام صاحب کے ساتھ دے رہا تو جب وہ واپس آئے میں ان کو لے کے گیا شام صاحب کے بات تو شام صاحب کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں یقین کیجئے کہ جیسے کوئی بچہ بیٹھتا ہے طالب علم واقعی چھوڑا طالب علم اس طرح بیٹھتے تھے حالانکہ خود دستار والے سب کچھ والے دستار والے اور کئی ممالک میں دورہ کیا بڑے نامور خطیب بہت عالی خطیب لیکن وہ حضرت ایسے بیٹھے ہوئے تھے میں اب کیا بتاؤں کاش کیوں میں بس کیمرہ ہوتا اس وقت میں بس مپائل کیمرہ نہیں تھا آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے بیٹھے تھا اسلوب تو ایک تو ڈاکس صاحب نے بھی فرمایا اور ہم شاعری بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ خانبادہ علیہ حضرت کی فکر جو ہے وہ نمائن نظر آ رہی ہے اور ایک عالم کے یہاں جو اسلوب پایا جاتا وہ محسوس ہو رہا ہے